حضرت ابن حجر مکی علی الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین یار غار و مزار حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہمارے آقا مشفق و مہربان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پڑھمانے میں یا پڑھنے میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے ایک دینار خرچ کرتا ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنی برکتیں ہیں کتنی رحمتیں ہیں محفل ملاد سجانے میں محفل ملاد پڑھنے میں ایک درہم و دینار خرچ کرنے پر کھانا کھلانے پر پانی پلانے پر وہ شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا جنت میں یہ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اس ماہ میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ ملے ان کا ساتھ نصیب ہو جنت کے اندر تو اس ماہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشی کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو مساکین کی مدد کرو انہیں کھانا کھلاو غربہ اور یتیموں کی مدد کرو صدقہ و خیرات کرو کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی ربیع النور اسٹارٹ ہوتا ہے ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو وہ اسی دن سے صدقہ و خیرات کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک ہمارے بزرگوں کا قول ہے حضرت شیخ عبد الحق محدد دہلوی علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی بارہ تاریخ کو خوشی کا اظہار کرنا مساکین کو کھانا کھلانا محفل منعقد کرنا اور درود و سلام پڑھنا بہت بڑا سباب ہے محفل ملاد کی برکت سے اللہ رب العزت سال بھر حفظ و امانتہ فرمائے گا اور ایسے شخص کی تمام جائز اور نیک مقاسد کے قبول فرمائے گا تو ضروری ہے کہ ہم کو بھی اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے اور اللہ رب العزت اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے